زفر مقصود صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ناتح سنو مقبول پیش کرنے کی سعادت حصل کریں ایک دفعہ سب ملکتا درشیف کا نظرانہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل سکستا وہ جوڑ دیتے ہیں اور ان کے جو دو سخا کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں ان کے جو دو سخا کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں ملکر پڑھ لیجے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بہت ہی پیار ہے کلام آپ کی سماعتوں سے نظر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا وہ زمانہ ہی تو کیا خوب زمانہ ہوگا وہ زمانہ ہی تو کیا خوب زمانہ ہی تو کیا خوب زمانہ ہوگا شاعر کس زمانے کی بات کر رہا ہے جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانہ ہوگا بہت ہی پیارا اور قابلے غور سے کہ مان جائے گاں گاں خدا خد ہی مگر شیط ہی ہے مان جائے گاں گاں خدا خد ہی مگر شیط یہی ہے کہ پہلے محبوب بے الہی کو منانہ ہوگا پہلے محبوب بے الہی کو منانہ ہوگا وہ زمانہ ہی تو کیا خوب زمانہ ہوگا اور بروزِ حشر اور بروزِ حشر کے منظر کو شاعر کے شیر میں پیش کیا ہے سماعت کیجئے کہ عرصہِ حشر میں گزرے گی وہ جب بھی جب بھی نبی عرصہِ حشر میں گزرے گی وہ جب بھی نبی اہلِ محشے تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا اہلِ محشے تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا وہ زمانہ ہی تو کیا خوب زمانہ ہوگا برمکتہ سماعت کیجئے اور مکتہ سماعت کیجئے کہ کچھ نہ پوچھے کہ فریشتوں نے کہا اے حاکم کچھ نہ پوچھے کچھ نہ پوچھے یہ فریشتوں نے کہا اے حاکم اے حاکم ایک نغمہ ایک نغمہ ایک نغمہ تمہیں احمد کا سنا نہ ہوگا ایک نغمہ تمہیں احمد کا سنا نہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنے کا نانہ ہوگا وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا آہ آہ آہ